نقشہ دوام کے نام سے اور اسے دنیا بھر میں بزیرائی حاصل ہوئے ہوئی ہے آئی ایس بھی ہیں ریجسٹر بھی ہے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی اجادات ہیں مسلمانوں کی جنہوں نے آپ کو سب سے دا متاثر کی ہے جیسے تو آپ نے سینکڑوں یا شاید مطلب ہے سوی زیادہ مطلب ہے آپ نے اجادات جو ہیں اور اختراعات جو ہیں مسلمانوں کی ان کا بارے میں آپ نے کلم مند کی ہیں اپنے احساسات قرون کے بارے میں حقائق کو دنیا کے سامنے لائیں تو وہ کچھ ہمیں کچھ ایسی اجادات کے بارے بتائیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ایکسٹر آرڈنر ایچیویمنٹس ہیں دیکھیں یہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن ارس کے سنٹر میں ایک ایسی جگہ مسلمانوں کو دیتی ہے کہ جو آج بھی باوجود کے عام درافت کے اتنے طریقے ہیں اور شیپس اور روائی جہاز اور ہر قسم کی ٹرانسپورٹ ہے اس کے باوجود آپ کو دنیا میں جب بھی آپ دنیا کا میک دیکھتے ہیں تو دنیا کے سنٹر میں مسلمان ہی نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ جب کچھ چیز ریسرچ ہوئی تو اسے پھیلنے کا بھی بڑی جنلی موقع ملا اور دنیا اسے مصفید اس طرح ہو رہی ہے کہ اس وقت جو داگ صاحب نے مجھے کافی پیش کی ہے میں میرا خالدہ اسی سے بات کروں گا آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے جو سکولرز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کافی نہ ہوتی تو شاید بہت ساری کتابیں بھی نہ رکھی جائے بلکہ موڈرن جو سائنس ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی کافی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور کافی کی دریافت میں سو فیصد مسلمانوں کا ہاتھ ہے یعنی مسلمان ہاتھ ہے اگر دنیا میں مسلمان نہ ہوتے تو شاید اب آپ کافی نہ پیلے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے کافی جو ہے وہ ڈسکور ہوتی ہے گیازمی صدیم اسمی میں چھوپیا میں ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے کافہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا کافہ میں ایک چرواحہ ہے خالد نام ہے اس کا اس کی بکریاں چڑنے جاتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ خاص پہاڑی کے اوپر خاص بیری ہے وہ جب بکریاں کہیں جب اس پہاڑ پر جاتی ہیں تو بڑی اکٹے ہوتی ہیں شامل اسے ہوتا ہے یاد تجسس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیری جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بیر ہیں تو وہ کھانے کوشش کرتا ہے تو کروات محسوس ہوتی ہے لیکن پھر وہ ابال کے پیتا ہے تو اسے بھی انرجی لگتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ کچھ ایکٹیف کرنے والی چیز ہے لوگ اسے وہ بات کرتا ہے تو وہاں سے کافی جو ہے وہ دنیا کو پسا چکتا ہے ایک بزرگ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں بیٹھے جتے ہیں کسی کو نہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو پرندے کچھ آ کے اس بیری پہ بیٹھتے ہیں وہ بعد میں ان کے اوڑان بڑھی نسی ہوتی ہے تو انہیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی چیز جو ہے اس سے بھی انسان جانا ہے اگر اس سے استعمال کر رہے تو اس میں زیادہ طاقت اور جو شاہ سکتا ہے ایتھیوپیا سے یہ مسلمان ڈسکورر کرتے ہیں اور پہلے پہلی جو کافی کی پلانٹیشن ہے وہ مکھا ایک جگہ ہے جمن میں جمن کے ویسٹن بارٹر پہ ہے میں وہاں بھی گیا ہوا ہوں ابھی بھی کسی کافی شاہ پہ آپ جائیں انہیں کہ مکھا کافی دیں تو آپ کو وہی کافی پیش کریں تو وہاں بھی پیش کریں تو وہاں بھی پیش کریں تو وہاں سے آگے جب پلانٹیشن شروع ہوئی لوگ زیادہ کافی ہوگا تو مسلمانوں کو عبادت میں کافی نے بہت مدد کی مسلمانوں کی عبادت اکثر جو رات کے وقت ہوتی ہے یا تحجت کے وقت ہمارے تو ان کے لئے مشکل ہوتا تھا اٹھنا اور اپنی عبادت کو قائم پکھنا تو جب کافی کے آنے کے بعد اس سے سہارا مل گیا آنکہ ہو جاتی ہے اور شاید کہ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی عبادت خانے میں اگر سب سے زیادہ دنیا میں کافی پی جاتی ہے تو خانہ کعبہ خانہ کعبہ میں سعودی گعبہ سب سے زیادہ پیا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی اتنی کافی نہیں پی جاتی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بارنیز کی ایک کافی شاپ ہے وہاں ایک لڑکا کام کرتا تھا اور وہ ہمارے پروس میں رہتا تھا یہ عبدالقیجم صاحب جانا اسے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا کافی کا مکہ میں کتنی بھی کہتا ہے جی دنیا میں ریکارڈ ہے کہتا ہے پوری دنیا میں بارنیز کی کافی شاپ میں ایک دن میں دو لاکھ کپ کہیں بھی نہیں پی کے سوائے مکہ تو کافی کا مسلمانوں سے بہت گھرا تعلق ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں کافی کی اتنی بات کروں مسلمانوں نہیں کروں اور ہم بھرے صغیر کے لوگ ہم تو کافی پیتے ہی نہیں ہم تو چائے پیتے ہیں اس کی میں بعد میں بات آپ کو بتاؤں گا کہ چائے کہاں سے آئی لیکن مسلمانوں کے براست ہر لحاظ سے کافی ہی ہے اور کافی جو ہے وہ اس اوریجنل شکل میں یہ جو نیچر کافی گرین کافی یہی بیند گرائن کر مکہ تک یہی پی جاتے تھے اس میں کیونکہ تلف ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا تیسٹ اس وجہ سے مختلف سپائسیز استعمال ہوتے ہیں پر سو جزان میں کافی فیسٹیول ختم ہوا ہے کافی گرو ہوتی ہے جزان میں اور جزان سے آنور مکہ تک جو کافی استعمال ہوتی ہیں یہاں سے کافی کا سفر آگے کو شروع ہوتا ہے وہ کیسے مکہ میں جب لوگ آتی ہیں امرا کرنے حج کرنے تو وہ کافی دیکھتے ہیں لوگ کافی کو شروع کافی پی رہے ہیں تو جو تھنڈے علاقوں کے لوگ ہیں لیبنان کے سیریا کے ٹرکی کے یورپ کے انہیں یہ مشروع بڑا اچھا لگتا ہے کہ رات کو تو یہ بڑا اچھا آتی ہے کہ آپ انہرشی میں آ جاتے ہیں اور نیت بھی کھل جاتی ہے تو وہ یہ کافی لے کے جانا شروع کرتے ہیں بارنیز کی یہ ریسرچ ہے بارنیز کافی کی کہ راستے میں ایک دفعہ ایک کیپ میں ایک ٹینٹ میں آگ لگا تو جو یہ گرین کافی ہے یہ جل جاتی ہے روست ہو جاتی ہے اس کا اروما جو آنا خوشبو اس کی پھیلتی ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے بھائی اچھا انہوں نے کوشش کی کہ انہوں نے کہا چلو اس کو گرائنڈ کر کے پیتے ہیں اس کو گرائنڈ کر کے پیا تو اس کا اپنائیز وہاں سے یہ براؤن کافی شروع ہوتی ہے وہاں سے کافی پھر روست ہونے شروع ہوتی ہے پھر لیبنان گئی سیریا گئی میں نے لیبنان میں سیریا میں پی اس کے بعد ترکی میں جاتی ہے ترکی میں میں نے پی یہاں پر جیسے خجور دی جاتی ہے کافی کے ساتھ گاوہ کے ساتھ وہاں پر ایک اور مٹھائی ہوتی ہے جیسے ترکیش ڈی لائٹس کہتے ہیں وہ آپ کو ملتی ہے ساتھ گا اور ترکی میں اتنے شوک سے لوگ کافی پیتے ہیں کہ بی بی طلاق لے سکتی عدالت میں اگر اسے ہفتے کی کافی کا راشن آپ نے ملتی ہے یعنی کھانے کے اوپر نہیں ہے لیکن کافی کیوں گا اور یہ مسلمان کافی کو لے کر ترکی سے پھر آگے کو چلتے ہیں آگے اتلی میں یہی ترکیش کافی جب اتلی میں پہنچتی ہے تو پھر اس کو وہ اس کا جو گودہ ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے فلٹر کر کے پینا شروع کر دیتے ہیں تو یورپ میں زیادہ تر یہ فلٹر ہو کے کافی پی جاتی ہے ایک جنگ میں ترکیوں کے ساتھ یورپیانز کی جنگ ہو رہی تھی پریسٹینز کی تو ایک ترکی کیمپ کے اوپر پریسٹین نے کپسا کیا تو وہاں انہیں کافی بھی انہوں نے پینے کی کوشش کی تو کافی کرواہتنا سی سی انہوں نے مٹھاس کے لیے اس میں ہنی ڈالا اور کیونکہ اس کا کلر بھی کافی بلیک تھا تو انہوں نے اس کو وائٹ کر دیتے ہیں تو سیٹ جو کرسٹینز کی جو سیٹ تھی جو وہ لوگ تھے کرسٹینز کو جنہوں نے یہ کافی کیا تھا یہ کیپچر کیا تھا ان کو کیپچینو کہہ دیتے ہیں تو وہاں سے یہ کافی جو ہے کیپچینو شروع ہوئی پھر یورپ میں اس کے ساتھ اب فرنچ کافی جو ہے اس میں مہم پھلی کے وہ گرائنڈ کرتے ہیں حضرت اور پھر اس سے آنوار یورپ میں تو ترکی جو ہے کافی شاپ پیرائن میں بھی پہلی کافی شاپ ترکش کے شروع اور ابھی بھی آپ کو اتفاق ہو تو دبائی میں جا کے دیکھ لیں آپ کو یہ اچھی کافی شاپ نظر آئیں گی تو آپ کو یہ بلو ٹائلیں بھی نظر آئیں گے یہ بلو ٹائلیں بھی مساملوں تو جہاں مسامل گئے وہاں بلو ٹائل بھی گئے کافی بھی گئے جورپ سے آگے امریکہ میں امریکہ میں جو یہ میٹھا اب آپ کو احرانی ہوگی کہ امریکہ میں جو سب سے فیوریٹ مارننگ دھرک وہ الکول یعنی لوگ سب اٹھتے تھے تو وہ رات کا ہنگوہ ختم کرنے کے لیے الکول پیتے تھے بیئر پیتے تھے تو جب وہاں کافی پہنچی تو کس نے وہ جگہ دے تو یہ مسلمانوں کا احسان ہے نا ساری دنیا کے ساری دنیا کے اور اللہ بھی بدلہ دیتا ہے پھر آپ بھی آج بھی آپ جا کے کہیں سی پوچھیں آپ کو عربی کا کافی ہی ٹاؤ کی کافی بھی لیں اور آئل کے بعد دنیا میں سب سے بڑا بزنس جو ہے نا کس وقت بھی کافی بھی تو یہ مسلمانوں کا کتنا بڑا احسان ہے ہم جو انڈیا پاکستان میں چائے اتنی چائے کے شکین ہیں انگریزوں نے دیکھا یار یہ مسلمان جو ہیں یہ کافی اتنی کھر آگے دنیا میں تو ہم اور کام کرتے ہیں انہوں نے دیکھا چائنا میں جناب چائے بڑی پاپولر ہے تو چائے کو انڈیا میں لے آئے مولانا آزاد لے ہیں کہ وہ چائے کا پودا جب انگریزوں نے لگایا نا انڈیا میں اس نے پودا اوگ تو گیا اس نے چائے بننے سے انکار کرتے وہ کوئی اور چیز نکل آئے تو انہوں نے پھر اس کی فرمنٹیشن کی اس کو ڈرائی کیا اس کی فرمنٹیشن کی پھر وہ کروا ہو گیا کروا کروے کو ختم کرنے کرواہر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے شتر اس میں ڈالی پھر اس کا کلر بلیک ہو گیا اس کا اوریجنلی چائے وہ گرین ہوتی گرین کی ہوتی اس طرح انگریزوں نے کوشش کی اور ہمیں چائے پہ لگا ہمارے بزرگ بھی ڈالہ ہمارے اللہ ہم کی مرفض کرے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ فری میں اس وقت چائے دیکھے تھے تو لوگوں کو چائے کی آدھت ہوگی ورنہ جو لوگ کافی پینے شروع کر دیتے ہیں عزبوں کو دیکھتے ہیں کسی قسم کی بھی کافت وہ پھر چائے کی طرح باپس نہیں آتے تو اللہ تعالی کا بہت بڑا ہے سہان ہے جی مسمان دنیا میں نہ ہوتے تو دنیا کو کافی پینے نہیں اللہ اللہ خیال شکریہ